اسلام علیکم پرینڈ اسلام علیکم پرینڈیو ہے یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اہدار سی سی گاڑی ہے اس میں ون کے آر کے انجن ہے اس میں کوڈ آرہا ہے یہ آپ کے لئے بہت اچھی انفرمیشن ہے تو دیکھیں ویڈیو دی سچون ہو گیا گاڑی سٹارٹ ہو گئی انجن سہینار ہے اور آرپیم بھی جو ہے وہ آپ ڈون ہو رہا ہے گاڑی میں ویبریشن ہے ٹھیک ہے جی چیک کرتے ہیں ریڈ فار کوڈ کوڑا آرہا ہے جی میں اپ سنسر کوڑا آرہا ہے اور ان ٹیک ای اٹر پیچر سرکٹ ہائی کو انپٹ آرہا ہے اور انجن سٹیل اسٹری آرہا ہے رش ایڈلنگ آرہا ہے جی اس کے کوڑا آرہے ہیں ٹھیک ہے جی ان کو کرتے ہیں کلیر گاڑی بند ہو گئی گاڑی بند ہو گئی دوبارہ کرتے ہیں سٹارٹ دوبارہ سٹارٹ ہو گئی کوڑ وہیں کے وہیں ہیں کوڑ کلیر نہیں ہو رہے ہیں یہ تو میپ سنسر ہے پی زیرو ون زیرو ایٹ یہ میپ سنسر کوڑ ہے پی زیرو ڈبل تھری بی زیرو ڈبل ون تھری جو ہے مجھے ہیں انٹیک ایٹر ایٹر میں سنسر کون سا ہوتا ہے یہ میں نے بتانا ہے آپ کو تو دیکھے بی ڈبل یو دی کلیر نہیں ہو رہا ہے کوئی بھی کورڑ پیر دیکھتے ہیں یہ خطو میں آپ کو یہ سنسر کون سا ہے ماب سنسر کو آپ جانتے ہیں انٹیک ایٹر میں سنسر کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہیں اس لیے میں نے آپ سازج ہے نالج شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے جی گھاڑی کو بانگ کر لیتے ہیں یہ انجین ہزار سی سی ہے ون کے آر یہ پاسو میں بھی یہی آتا ہے ویڈز میں بھی یہی آتا ہے اور بیلٹا میں بھی یہی آتا ہے یہ جو فارل ہے یہ آپ کا پاسو بیلٹا ان سب میں سیم ہو گئی یہ آپ دیکھ رہے ہیں میپ سنسرز کا جو گرپ ہے وہ لوس تھا جیسی ہاتھ دکھائیات پیچھے نکل گیا ہے میں آپ کو ذرا صحیح دکھاتا ہوں یہ یہ میپ سنسرز کا جو گرپ ہے اس کے لاغ نہیں ہے تو وہ پیچھے آئے ہوا تھا پھر دوبارہ میں نے اس کو پریس کیا ہے یہ دیکھیں نا جیسی یہ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے اس کے لاغ نہیں تھا گرپ لوس ہو گیا جس کی وجہ سے انجین سین آ گیا اور گاڑی کوڑ کرنے پہ آف ہو رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لاغ چار اوائر ہوتی ہیں ایک اس کی کمیٹر سے آتی ہے میپ سنسر کی دوسری آتی ہے ایئر ایئر انٹیکس ٹپیجر سنسر کی ایئر ٹپیجر سنسر کی آتی ہے اسی کی اندر میپ سنسر ہے اور اسی کی اندر ایئر ٹپیجر سنسر ہے وان کے آر میں جو میپ سنسر ہے اسی کی اندر ایئر ٹپیجر سنسر ہے اور اس کے اندر میپ سنسر ہے لہذا اس کا جو اوپر والا گرپ ہے یہ کرتے ہیں چینج کمبل تاکہ دوبارہ یہ باہر نہ آئے اور ایک وائر پانچ وولٹ کی ہے اور ایک وائر گراؤنڈ ہے چار وائر دو گئی اب کر لیتے ہیں کنٹر چینج پورے کا پورا تاکہ دوبارہ یہ مسئلہ نہ آئے یہ نایا گریپ لگ گیا سیفٹنگ ہوگی ماشاءاللہ اور یہ اس کیوپر لوگ ہے جیسے گریپ بیٹھے گا تو سنسر کے اندر جو کٹ بنا ہوتا ہے وہاں پھنچ جائے گا یہاں بھی دیکھیں در دیکھا آپ نے ٹرک کی آئی آواز اپنے جگہ بیٹھ گیا ہے بہترین میپ سنسر کا گریپ لوز ہونے کی وجہ سے یہ سائنہ آ رہا تھا اب اس کو کارتے فٹ اچھے طریقے کے ساتھ گریپ پیسے ہی ٹائٹ ہو گیا ایک کیم میں بھی لگ گیا اب گاڑی کو کار لیتے ہیں سٹارڈ اور چیک کار لیتے ہیں کہ دوبارہ کوڑ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ماشاءاللہ جی لائٹ آف ہو گئی ہے اب اس کو سکین کر لیتے ہیں صرف اور صرف اس کا میپ سنسر کا جو ہے گریپ اترا ہوا تھا اس کے میپ سنسر کے اندر میپ سنسر بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر ائر انٹیک ٹپیسے سنسر بھی ہوتا ہے اس لیے دو کوڈ آتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے جی مجھے جو نے ایک فون آیا ہے کہ یہ جو گاڑی ہے ونکی آر کا انجن جو ہے اس کے اندر ائر ٹپیسے سنسر کے در ہوتا ہے تو اس لیے میں نے آج یہ آپ کے لیے ویڈیو بھی بن گئی ہے فالڈ بھی آ گیا تو اس کے اندر ہی ائر انٹیک ٹپیسے سنسر ہوتا ہے اور اس کے اندر ہی میپ سنسر ہوتا ہے دونوں سے سنسر اس کے اندر ہوتے ہیں ایک کے اندر چار ویڈ کا یہ سنسر ہوتا ہے اور تھاڑو بارڈی کی بیئر چھڑے پہ یہ لگا ہوتا ہے چیک کر لیتے ہیں کہ کوڑ تو کوئی نہیں آ رہا کوئی کوڑ آ رہا ہے تو کلیر کر لیں کیونکہ کوڑ بسر آ رہے تھے اب گاڑی کا جو آر بھی موجہ سٹیبل ہو جائے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو کوڑ یہ آ رہے ہیں جس کا رش ایڈلنگ کا آ رہا ہے پی وان سیزو سیزو انجن سٹریسٹری کا آ رہا ہے کرتے ہیں کلیر اوکے سب کے سب کوڑ چلے جائے اور گاڑی بند بھی نہیں ہوئی ٹھیک ہے جی کوڑ کو لازمی کلیر کیا کریں تو دیکھا آپ نے کہ فال کیا تھا گاڑی بند ہو لیتی انجن سین آ رہا تھا ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل لائکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو اچھے ویڈیو مل دی رہے نمات پانٹ ایم کیم کریں دوسری قابل کریں اللہ حافظ